ایک ایڈوکیشنل انسٹیوشن میں جو لیبریری ہے وہ بڑا ایمپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے لوگ اپنی انفرمیشن نیڈز کے لیے ہمیشہ لیبریری سے رابطہ کرتے ہیں تو آئیے اس مارڈل میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا وہ ریزنز ہیں یا کیا جسٹیفکیشنز ہیں کہ جس کے نتیجے میں ایک لیبریری کو نالج مینجمنٹ کا جو کانسپٹ ہے اسے ایمپلیمنٹ کرنا چاہیے تو ایک آؤثر نے ہماری رہنمائی کی ہے کچھ پوائنٹ ہمارے ساتھ شیئر کیے ہیں اس میں سب سے پہلا پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے ایمپروونگ دی فیوچر پروسپیکٹ آف دی لیبریری کہ اب دنیا انفرمیشن سوسائیٹی سے ایک نالج سوسائیٹی کی طرف بڑھ چکی ہے اور ڈیویلپ کنٹریز میں تو یہ کام پہلے ہی ہو گیا تھا اب پاکستان جیسے ڈیویلپنگ کنٹریز میں بھی ایک نالج ایکانومی قائم ہونے جا رہی ہے کہ نالج کا یوز جو ہے وڈسین میکنگ میں بڑھ رہا ہے تو اس مقصد کے لیے ایک لیبریری ایک انسٹیوشن کے طور پر ایک ایڈوکیشنل انسٹیوشن کے ایک انٹیگرل پارٹ کے طور پر اس کو بھی فیوچرسٹک اپروچ اپنانی ہوگی اور اگلے دور میں داخل ہونے کے لیے اسے نالج مینجمنٹ کا سہارا لینا ہوگا ایمپروونگ لیبریری آپریشن اینڈ سرفس لیبریری اس کے جو بھی اپریشنز ہیں جو بھی فنکشنز ہیں جو بھی سرفسز ہیں اس میں نالج مینجمنٹ کے استعمال سے انہیسمنٹ یا ایمپروومنٹ آ جائے گی بیٹر ڈسین میکنگ کیپیبلٹیز لیبریریز بھی چونکہ ایک انسٹیوشن کی طرح ڈسین میکنگ کرتی ہیں تو ڈسین میکنگ کے لیے نالج چاہیے نالج کہاں سے آئے گا اس کے لیے سسٹم بنا کے دے گی نالج مینجمنٹ کہ آپ جب نالج مینجمنٹ کا طریقہ اپلائی کریں گے تو آپ کو ڈوپلیکشن آف ورگ جو ہے وہ ایڈنٹی فائی ہو جائے گا اور اس سے آپ بچ سکتے ہیں اس کو آپ ایوائیڈ کر سکتے ہیں اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے جو پروسیسز ہیں اس میں کم وقت خرچ ہوگا اور جو وقت ویسٹ ہو رہا ہے اسے آپ بچا لیں گے اگر آپ کی لیبریری کے ڈیفرنٹ سیکشنز ہیں تو ان کے درمیان جو کلیبریشن ہے وہ بڑھ جائے گی اور اس کا فائدہ جو ہے اوورال لیبریری کی سرفسز پہ ہوگا جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ نالج مینجمنٹ کا ایک بہت بڑا جو ایم یا گول ہے وہ انویشن ہے تو جب آپ ایک لیبریری میں انفرمیشن مینجمنٹ یا نالج مینجمنٹ کو اپلائی کریں گے تو آپ انویشن کے قابل ہو جائیں گے آپ کے جو پروسیس ہیں یا آپ کی جو پروڈکٹس اور سرسیس ہیں اس میں انویشن آ جائے گی آپ اب نئے طریقے سے کسی بھی کام کو کر سکیں گے ایک اور ریزن ہے وہ ہے فسیلیٹیٹنگ انفرمیشن شیرنگ امانگ ایمپلائیز کہ آپ کے جو ایمپلائیز ہیں ان کے درمیان نالج شیرنگ کا کلچر آپ بنائیں گے اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ اپنے اپنے سائلو میں اپنے اپنے سیکشن میں ہر ایمپلائی جو اپنے طور پر ایک کام کو نئے سیرے سے سیکھتا ہے جس کے لیے انہوں نے لفظ اسمال کیا ہے کہ وہ ویل کو ری انوینڈ کرتا ہے اس سے بچا جا سکتا ہے اس نالج شیرنگ کے کلچر کی وجہ سے ایک اور پوائنٹ ہے کہ کیپچرنگ انڈ ریکارڈنگ کہ ایمپلائیز ریٹائر ہو جاتے ہیں ایمپلائیز جاب چھوڑ کے چلے جاتے ہیں ان کے نالج کو جو بڑا ایمپورٹنٹ نالج ہے ان کا ٹیسٹ نالج ہے اس کو کیپچر کرنے کا طریقہ نالج مینجمنٹ ہمیں سکھاتی ہے انشورنگ دیٹ نالج مینجمنٹ ہمیں سکھاتی ہے کہ ایمپلائی چاہے چلا بھی جائے لیکن اس کا جو نالج ہے وہ ادارے کے پاس محفوظ رہے گا اور دوسرے لوگوں کے کام آئے گا کہ نالج کی ضروریات کہاں کہاں ہیں اس میں گیپس کیا ہیں ان گیپس کو ایڈنٹیفائی کرنے کا جو میتھرڈ یا طریقہ ہے وہ نالج مینجمنٹ کی جو پریکٹسیز ہیں ان میں چھپا ہوئے تو اگر نالج مینجمنٹ اپلائی کیا جائے تو آپ گیپس کو ایڈنٹیفائی کر سکتے ہیں اور ظاہر ہے جب ایڈنٹیفائی کریں گے تو ان گیپس کو پھر فل کرنے کا آپ پلان بنائیں گے جب ہم لائبریری کو ایک انسٹیوشن کے طور پر لیتے ہیں ایک آرگنیزیشن کے طور پر لیتے ہیں تو پھر اس آرگنیزیشن نے کیا کرنا ہے کہ اپنی سٹریٹیجیز کی اویڈنس بھی پیدا کرنی ہے انفومیشن پرادکٹس اور سرفسز بھی نئی ڈیزائن کرنی ہیں اور انہوں نے بیسٹ پریکٹسیز کو بھی شیئر کرنا ہے اور انہوں نے بیسٹ پریکٹسیز کہاں سے لینی ہے اپنے کمپیٹیٹرز سے جو دوسری لائبریریز ہیں ان سے اور اس میں جو آخری پوائنٹ ہے وہ ہے امپرووینگ یوزر سرفسز کہ جتنے بھی کام نالج مینجمنٹ ایک لائبریری میں آکے کرے گی ان سب کا جو الٹیمیٹ گول ہے وہ یہ ہے کہ جو لائبریری کے یوزرز ہیں ان کو اچھی سے اچھی سروس پروائیڈ کی جا سکے